گزوہ ہندہ کب ہوگا گزوہ ہندہ اب دیر تو نہیں ہونے چاہیے ٹائم اور اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ جس طرح لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں اوپر سے یہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کا ایک گروپ اسٹیبلش کر کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم مسلمان آپس میں بے اتفاقی کا شکار ہیں پوری مسلمت مسلمان امہ جو ہے وہ اس وقت کرائسل کا شکار ہے جو ہماری روایات ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے جو ہمیں حدیث میں بتایا ہے جو ہم نے چھوٹے ہوتے پڑا تھا آج وہ سب کچھ بدل گیا ہے آج ہم اگیار کے آتوں ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاشی و ریانی جس قوم پہ آئے گی اس میں آٹومیٹیکلی عذاب نازل ہوگا تو آئی دیکھیں آپ ہم کدھر کھڑے ہیں مسجدیں ویران ہیں ٹھیک ہے مارکیٹیں عباد ہیں اور اس طرح کے سینمیں عباد ہیں تو اور کیا آپ آج اسلامی پوائنٹ آگو سے آپ دیکھیں گے سر گزوہن کون سے ملک کے ساتھ ہوگا گزوہن تو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو رشیہ ریاستے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہوا افغانستان چائنہ انڈیا پاکستان اور یہ پوری اس کے خطے کو اپنی لپیڑ میں لے گا گزوہ ہند کی بات سر اگر گزوہ ہند آج ہو جاتا ہے تو اگر آپ ہو جاتے تو آپ پارٹیسپیٹ کریں گے آپ حصہ لیں گے گزوہ ہند میں کیوں نہیں لیں گے انشاءاللہ بیئیں گے مسلم جہاد کریں گے نیت ہے اللہ ہمیں موقع دے جہاد کا تو ہم ضرور کریں گے سر اگر آج گزوہ ہند ہو جاتا ہے تو جو کہ انڈیا کے اندر بھی مسلمان ہیں بہت سارے مسلمان ہیں کیا وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا پھر اپنے ملک کا ساتھ دیں گے گزوہ ہند کا ساتھ دیں گے کیا کریں گے وہ اس وقت تو پوری امہ مسلمان ایک ہوگی اور وہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہوگا وہ انشاءاللہ جہاد میں نکلے گا اچھا صحیح ہوگا سر سر اگر میں یہاں پر سوال آپ سے ایک اور پوچھو تو آج گزوہ ہند اگر ہو جاتا ہے آئی چھنک کہ آٹھ اس وقت کانٹری ہیں جو نکلے پاور ہیں جس میں ایشیا میں ہم اپنی سانوی حصیت رکھتے ہیں اور پوری مسلمان جو دنیا ہے اس میں وان آف ڈیم میں وہیں سوال پوچھ رہا ہوں پورے تقریباً پانچ اے ساتھ کانٹری جو ہے وہ آٹم میں پاور ہیں اگر گزوہ ہند ہو جاتی ہے تو اپنی لگتا کہ اگر ایٹم بم چلا دیتے ہیں تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس سے مسلمانوں کو کیا فیدہ ہو اور ہندووں کو کیا فیدہ اور نون مسلم کو کیا فیدہ ہوگا اس سے ہمارا ایمان ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے اور یہ ہمارا نہیں پوری اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب نے کل نفس ان ذائقہ تول موت اس میں ان کا ایک ایمان ہے ان کا ایک یقیدہ ہے ان کا ایک تصور ہے کہ اس کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے ٹھیک ہے مرنا تو ہے تو اگر حق پہ اور ایمان پہ موت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی باپ سر موجودہ سینریو سے دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم واقعے میں ہی اورشن مسلمان ہیں جو کہ نبی کے امتی جیسے ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کی طریقے بتایا تھے کیا ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماہ رمضان گزرا ہے تو پورے دنیا میں مسلمان میں دیکھیں مسجدیں آپ کو آباد نظر آئی ہیں اسی طرح آج اگر آپ نکلیں عمرے کے لئے اور اس کے لئے نکلیں آج کے لئے تو پورے کا پورے جتنی اپلیکیشن تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی اپروو ہوئی ہیں اور عمرے پہ اس دوہ ریکارڈ تھا تقریباً آئی تنک فورٹی لاک کے قریب لوگ عمرے پہ تھے تو یہ الحمدللہ ہمارا کلچر جو آج بھی ہمارے جو روڑل ایریہ ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو حیاء اور شرم بھی ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ جو آپ موڈرن ایریہ کہہ لیں وہاں پہ یہ چیزیں کام دکھائی دیتی ہیں یہ تو ایک اندر کا انسان ہے جو آپ کو کیا کر رہے ہیں آج ایک عورت بھی عورت کو دیکھ کے شرمہ رہی ہے کہ یہ بھی عورت ہے تو یہاں پہ کوئیسٹن صرف تربیت کا ہے پیرنٹس کی تربیت کا ہے تو میں نہیں سمجھ دا کہ ہم آج بھی دنیا میں مسلمانوں دنیا میں بھی ہماری جو روایات ہیں ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ الحمدللہ بہتر ہے بلکل صحیح ہوگی سر تو میسیج دینا چاہیں گے ویورس کو کوئی لاکھر بگار آپ نے آج کل کی مہنگائی کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں آج عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے یقین کریں عام آدمی کے گھر میں آٹا نہیں ہے اگر گندم کا سرکاری ریڈ چار زہار ہے تو بلیڈ میں فورٹی سکس انڈر میں بکری ہے چاول عام آدمی کھا نہیں سکتا تین سو پلس پہ چاول ہے آج آپ جو خربوزہ بیس روپے کلو ہوتا تھا آج خربوزہ سو روپے کلو ہے اسی طرح عام جو بھی روزمرہ کی ایک عام چپل ہم باٹا سے سو روپے کی لیتے تھے آج وہ چپل دوہزار روپے کی ہے آج جو شائٹ آپ چھوٹے ہوتے آپ لیتے تھے سو دو سو روپے کی آج وہ سرکاری ملازم ہے جس کی تنہا اس وقت ستر بے لٹر پہ پی تھی اور اس کی تنہا جو گیہ وہ اسیر بے کلو تھا آج چاول اسیر بے کلو تھے گندم اس دب آٹا جو ہے وہ بیس پندرہ بے کلو تھا سرکاری ملازم کی تنہا اس وقت کے ساب سے آج مائنس میں جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں نا پری پلینڈ یہاں پہ جن کو اختیار ہے نا وہ کرنے کچھ نہیں دیتے کون پلینڈ کر رہا ہے یہ سارا ہمارے اندر کے لوگ ہیں جن کے یہاں پہ عربوں کھربوں کی پراپرٹیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں امپائرز کڑے کی ہوئے ہیں آج بھی وہی مسلط ہیں ہمارے دادا کہتے تھے حالات خراب ہیں والد کہتے تھے حالات خراب ہیں آج میں میں خود دادا بانگے ہوں ہم کہہ رہے ہیں اللہ فراد ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کوئی اچھا آپ کو قائد مل جے اگر اچھا لیڈر مل جے تو آئی ٹھنگ کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کریپشن ہتم ہو جائے بلکل صحیح ہو گئے سر بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے تینگیو سو مچ سر نام آپ اشفاق نام سر کیا کرتے ہیں میں سرکاری نوپری کرتا ہوں بہت زبردہ سر بیسیکلی آپ سے بات کرنے کا میرا پرپس یہ ہے سر بات کرنے جا رہے ہیں گزوائی ہند کے اوپر سر کیا گزوائی ہند ہوگی اس موقعے کے اوپر مجھے جو سینریو سل رہے ہیں اگر گزوائی ہند ہو جاتی تو گزوائی ہند کے اندر کون جیتے گا اگر میں بات کرو انڈیا کے اندر اسلام پاکستان سے زیادہ مسلمز ہے وہ مسلمان پاکستان کا ساتھ دیں گے یا پھر انڈیا کا ساتھ دیں گے گزوائی ہند کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسیکلی آپ صلی اللہ علیہ کی حدیث پاک ہے جس میں ایک غزوہ ہوگا جس سے غزوائی ہند کا جائے گا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا تو ہے لیکن کیا اس قسم کے حالات اس وقت تعدہ ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ٹائم ہو جب بھی یہ غزوہ ہند ہوگا اس وقت مسلمانوں کی فتح ہوگی اور مسلمان اس میں فتح یاب ہوں گے اس میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہوں گے وہ آکے پاٹیسپیٹ کریں گے ابھی شاید وہ حالات نہیں بن سکے کہ وہ نہ تو غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں اللہ اور نہیں اس طرح لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس لیے یہ ہونا ہے اور یہ ضرور ہوگا سر اگر غزوہ ہند ہوگر ہو جاتا ہے کیا وہ غزوہ پکی ہمیں کنفرم ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہوگا یا وہ ہمیں کنفرم ہے کہ چینے کے ساتھ ہوگا یا ہمیں کنفرم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا وہ غزوہ ہند ہوگا کسی زیاد سے ان کے اور مسلمانوں کے دمیان یہ غزوہ ہوگا اور وہ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم چلے جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مشرق کے خلاف یہ غزوہ ہو اور اس کے بعد وہ اس پر ہم غلبہ پالے اچھا سر ایک لوجیکلی کوشن پوچھنا چاہوں گا کہ اسرام اب ساری دنیا اگر دیکھیں گے تو بڑی بڑی کنٹری جتنے بھی مانا جاتا تو اگر غزوہ ہند ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے زیادہ نقصان بھی ہم ہوئی کہ وہ پہنچے گا کہیں نہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے کبھی یہ تعداد کی حوالے سے تو مسلمانوں نے کبھی اس پر بلیب نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے بکاس کہ جب تین سو تیرہ مسلمان تھے دوسری طرف آزاروں کافر تھے تو فتح مسلمانوں کو ملی تھی یہ ضروری نہیں ہے جب کب میریکل بھی اس دنیا میں جو ہے ورونما ہو سکتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کا اٹامک جو ہے نا وہ یا کسی کا بھی اٹامک جو سسٹم ہے وہ چلے ہی نا ایک سپر کمپیوٹر کی مار ہے سپر کمپیوٹر اگر چل جاتا تو ٹھیک ہے اگر سپر کمپیوٹر نہیں چلتا تو آپ کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سسٹم پر جان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت پتہ مسلمانوں کے لیے لکھی ہے تو اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تعداد کی بات ہی نہیں ہے وہاں پر وہاں تو سپرٹ دیکھی جائے جذبہ دیکھا جائے ایمان دیکھا جائے سر آپ مجھ سے زیادہ ایجوگری لگتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بقدر مشکت ہے اس دنیا کے اندر جو جتنے جس چیز کی جتنی زیادہ تمنا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز نواز دیتا اگر آپ دیکھیں گے آج کے موجود ٹائم کے اندر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی بولک کے اندر ہم اگر دنیا سے پیچھے ہیں یا ہے یا نہیں میں ہم سے پہلے بولنا چاہوں گا دنیا سے اگر ہم پیچھے ہیں تو کیوں ہے اگر ہم آگے ہیں تو کیسے آگے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس وجہ سے آگے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے اگر دنیاوی طور پر ہمارے پاس جو اسباب وہ کچھ کم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لئے پوری کوشش نہیں کی یا دیانتداری نہیں دکھائی کہ ہمیں دینی دکھانی چاہیے تھی بینگے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو کرائٹیریہ مقرر کر رکھا ہے اس کرائٹیریہ پر ہم اپنے آپ کو پورا اتر نہیں اتار سکے جس کی وجہ سے ہمارے لئے یہ مسائل بن رہے ہیں اور ہم یہ جیزیں سفر کر رہے ہیں میں کچھ ایک چھوٹی سی سیدھی سے آپ کو مسائل دیتا ہوں کہ آپ کسی کپڑے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈرائی کلیننگ کے لئے بیجتے ہیں ڈرائی کلیننگ کے لئے بیجتے ہیں تو وہ ایک بٹی میں ڈالا جاتا ہے ایک گرم اس ماشین میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد وہ صاف ہو کے باہر نکلتا ہے آپ اگر جنت کی مسلمان جنت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ بغیر تگو دو کہ یا بغیر اگر یا تو دنیا میں اس کو کوشش کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا اپنے روح کو پاک کرنا پڑے گا اگر وہ یہاں پاک نہیں کرتا تو وہاں جا کے اس کو اس بٹی سے گزرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لگا رکھی ہے سر ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے دنیا بقدر مشقت ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جس مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے اگر آپ ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے ہم پر اس طرح کے حکمران مسلط ہے کہ ہمیں کھانے کوئی روڈی نہیں اور انرجی فوڈ ان سب چیزوں سے ہم کیوں جوج رہے ہیں اگر ہم اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں اگر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہو آپ پر ہو سب پر ہو تو ہم پر اتنے اتنی ازمائشی کیوں ہے کیوں ہے ہم پر اتنی ازمائشی آپ کی بات بالکل درست ہے ازمائش اسی کے لیے ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے عام کے لیے کوئی ازمائش نہیں جب آپ اپنا کوئی دوست بناتے ہیں تو اس آدمی کو اچھے طریقے سے چون پٹے کر دوست بناتے ہیں اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا آپ نے ایسان راستہ چون رکھا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ایسانی سے آپ کو دوست بنا لے گا جب آپ کے عمال اس طرح کے نہیں ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپسند نہیں ہے جس طرح سے ہمارے اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے کہ میری اطاعت کرو ہم ان کی اطاعت جب نہیں کریں گے تو ہمیں اس قسم کے مسائلہ علائم سے گزرنا پڑے گا لیکن لیکن جب آپ ایک انتہا پر چلے جائیں گے اس کے بعد آپ ایک کوشش کریں گے اور جب آپ ایک کوشش کریں گے تو یقیناً آپ اس گرداب سے باہر نکل جائیں گے اور پاکستان کے حوالے سے جو یہ منفی آج ہمارے پرپاکنڈا کیا جا رہا ہے دنیا بھر کا میڈیا صرف اور سے پاکستان کے پیچھے لگا ہے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے ایسا نہیں ہے آپ ہندوستان کی مثال دیتا ہے ہندوستان کا جتنا اس وقت جو فارن ڈیٹ ہے جتنے وہ اساسیں اپنے ظاہر کر رہے ہیں اس وقت جو اپنے جو فارن زیاد جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اس سے ایک گناہ زیادہ ان کے فارن ڈیٹ سے ٹھیک ہے پاکستان بھی اپنی جگہ پر مشکلات میں ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنی آسانی میں نہیں ہے ان کے دو زونہ کوئی کروڑوں اور کوڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر سوتے مرتے ہمارے ہاں اتنی بری حالت ابھی تک نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کرے کیسے نہ آئے سر پھر بھی محشت کے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے پاسوی بیٹی محشت بھی وہ بن گیا ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ غربت بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے پاکستان سے زیادہ ہے سر اس چیز کو دیفائن کیجئے گا کیونکہ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی میری اوڈنس کو بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوئی تھوڑا سا اس کو دیفائن کیجئے گا ہم کہہ رہے ہیں پاسوی سپر پاور پاسوی بیٹی طاقت بھی ہے محشتی پاور بن گیا اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غربت دی ہے تو اس کو دیفائن کریں ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا جس کام کے لیے ہندوستان نے اپنے لوگوں کو تیار کر چکا ہے یا وہ ہوا ہماری یوت کو ہم نے ابھی تک وہ رستہ نہیں دکھلایا کہ جو ہمیں دینا چاہیے تھا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اس وی این کے مطابق جو کہ قید اعظم کا وی این تھا ہم اس کے مطابق نہیں چلے ان اصولوں کے مطابق جو کہ آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تھے اس کے مطابق ہم نہیں چلے اور پھر ہم کامیابی ڈونڈتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پھر بھی اگزارش کی کہ کامیابی آپ کو ملے گی لیکن کوشش کے بعد ملے گی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کرونے پاک میں اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ارشاد ہے لائسہ لل انسان اللہ ما سا آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے ابھی تک آپ ان چیزوں کی کوشش نہیں کر رہے اس لیے عوامی اس بات کی امید رکھنا کہ ہم بھی سپر پاور بن جائیں گے یا یہ ہو جائے گا وہ ممکن نہیں ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور ہے سے اسباب پیدا کرے گا کہ جس سے اللہ آپ کی معاملات آخری سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ کے ٹائم بھی بہت قیمتی ہے سر ہم کہہ رہے ہیں کہ گزوائی ہند ہم کریں گے آپ میرے ساتھ چلیں یہاں پر سروے کرتے ہیں زیادہ زیادہ پانچ بندوں کے پاس ہم دونوں چلے جاتے ہیں میں پوچھوں گا گزوائی ہند کیا ہے مسلمان کو پتا گزوائی ہند کیا ہے آج کے مسلمان پاکستان کو موجودہ ٹائم کے اندر میں اور آپ چلیں گے پوچھیں گے دوسری نمبر پر اگر میں بہت کروں گزوائی ہند اگر ہو جاتا ہے پاکستان کے موجودہ سنیریوز کو ہم دیکھیں تو ہم اندر ہی اندر لیڈی جا رہے ہیں آپس میں خوکھلا کر دیا ہوا پاکستان کو کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا اس کا جواب آپ دیں گے دوسری نمبر پر اگر دیکھیں تو انڈیا خود کو سٹونگ کر چکا ہے انڈیا نے اپنے محشت کو سٹونگ بنا لیا ہے محشت کی جنگ ہے کھانے کی جنگ ہے بھوک سے یہاں پر روڈی نہیں مل رہی اور وہاں پر وہ دوسرے ملکوں کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں آٹا گندم چاول گی ان چیزوں کی ان کے پاس وافر مقدار میں اب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہم تیاری کر رہے ہیں گزوائی ہند کی یا کوئی دوسرا ملک کا تبیہ شاید نہیں آیا گزوہ ہند ہوگا لیکن اس کے لیے پہلے اسباب اتنے پیدا ہوں گے اللہ کی طرف سے اور پھر چونکہ اس میں کامیابی مسلمان کو ملنی ہے مسلمان پاکستان کا بھی مسلمان ہو سکتا مسلمان ترکیہ کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے مسلمان کسی اور ملک کا ایران کا بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہیں کا بھی مسلمان ہو سکتا ہے سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو کے ہو سکتے جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ انڈیا پہنچ میں بڑی معیشت بن چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو غربت اگر پاکستان میں آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی لاکھوں پڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان لائنوں میں مر جاتے ہیں جو جو آنا وہ روزانہ دکھے سوتے ہیں غربت وہاں اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن ان کے بھی جس طرح آپ کے یہاں پر چند خاندان کے پاس بہت پیسہ اور وہ ان کو آج آپ کہیں تو پورا پاکستان خرید سکتے ہیں اسی طرح ان کے وہ خاندان جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ساری معیشت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں سر وہ بڑیڑا سسم سے نکل چکے ہیں میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے آپ درست فرماتے ہیں لیکن آج بھی امبانی کو دیکھو ٹاٹا کو دیکھو وہ جو بڑی بڑی چار پانچ کامپنی ہیں وہ پوری دنیا کا بزنس سمیٹ رہی ہیں ایک چیز یہاں پر آپ کو کیوں سمیٹری اس کا جواب میں دوں گا آپ کو سر اگر آپ ریسرچ کریں گے ٹاٹا دنیا کی سوئی سے لے کر جہاز تک اپنی منفیکچر کر رہا آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی وہ چیز پروڈک بنا رہا سیل کر کے ڈیویلپ ہو گیا ترقی آفتہ ہو گیا انڈیا کی بڑی کمپنی بن گیا اب پاکستان کی اگر امیر ترین انسان کی لسٹ نکالو کہ زرداری اس میں بھی لسٹ میں آتا ہے پانچ بڑے میں اگر آپ زرداری کے حساب لگاؤ گے تو پتہ چلتا کہ زرداری گندم بیج کر چاوال بیج کر آپ بتائیں کہ دنیا کا بلینر بنتا بن سکتا ہے گندم چاوال بیج کر وہ آساسے کہاں سے میں آپ کی بسپاس بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نیگٹیو لے رہے ہمیں پازیٹیو بھی دیکھنا چاہیے اس کا زرداری لوگوں کی بھی فلور ملزے ہیں ان کی بھی شگر ملنے ہیں ان کی بھی سارا کچھ ہے وہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج کوئی آدمی بھی ایک مل لگا لے اس سے کرتے کرتے کئی آگے چلا جا سکتا ہے اسی طرح ہم دیگر دن لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسے ہی ہیں آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھیں ملک ریاض ہے وہ اس وقت اگر چاہے تو آپ کے سارے کرزے بھی اتاہ سکتا پورے پاکستان کو خرید بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سیگلز ہے میاں منشا ہے یا ہمارے پاکستان کے جو دس پندرہ بیس لوگ ہیں انہوں ساروں نے کوئی اس طرح سے دو نمبر سے پیسہ نہیں بنایا می بھی اس میں کرپشن بھی ہے پاکستان میں روز کیا